آپ کی محزیز عراقین اسمبلی کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے لہٰذا آج کی نشست میں سب سے پہلے پی بی بیس پشین تری کے زمنی الیکشن میں نومنتخب رکن صبائی اسمبلی سید عزیز اللہ آغا اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے لہٰذا لہٰذا میں سید عزیز اللہ آغا نومنتخب رکن صبائی اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر کڑے ہو جائے میں حلف پڑھتا ہوں آپ میری تقلید کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میں میں سید عزیز اللہ آغا صدقے دل سے حلف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بے حیثیت رکن صبائی اسمبلی کہ بے حیثیت رکن صبائی اسمبلی میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور وفادار اور دفاع کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین میں اپنے اور تمام ایوان کی جانب سے سعید عزیز اللہ آغا کو بلوچستان اسملی کا رکم منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ بے حیثیت رکم صوبائی اسملی اپنے فرائض امانداری انتہائی صلاحیت وفاداری اور اسملی کے قواعد کے مطابق اور امیشہ پاکستان کی مختاری اور خوشہلی کی خاطر انجام دیں گے جناب سپیکر سب سے پہلے میں معزز ایوان کے ریسپیکٹ ایبل ممبرز کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ مجھے ایوان میں خوش آمدید کہا یہ میرے لیے زندگی کا پرمسرت لمحہ ہے میں اپنے سب ساتھ یوں کہا تہہ دل سے مشکور ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھی مستقبل میں محری رہنمائی اسی طرح سے فرماتے رہیں گے جناب سپیکر حالات کا ادراک کرتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے توسط سے معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جائے اور جس سمت میں قوم کی واضح اکثریت جانا چاہتی ہے اس راستے کو واہ کیا جائے اس راستے کو قبول کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائے کا دور دورہ ہے پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائے کا دور دورہ ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سسٹم نہیں ملک میں نظام نہیں ملک میں وہ طریقہ ہے کارن موجود نہیں جس کے ذریعے سے عوام کی بلائی کا سوچا جائے یا اس ٹریک میں چلا جائے جس کی قوم متمنی ہے جنابی سپیکر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی بینچوں پر بہٹے ہوئے موزز آراکین جب میں اس ایوان کا حصہ نہیں تھا تو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی ذریعے سے انہوں نے قوم کی جس سنت میں رہنمائی کی میں اس پر اپوزیشن کی تمامی برانگ کو مبرک بات دیتا ہوں اور اپوزیشن کی بینچوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تعداد میں آج ایک اضافہ ہو گیا اور ہو گیا میں آپ کے شانہ بشانہ سوبے اور ملک کے مسائل پر بھی بات کروں گا اور مسائل پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ والا عزیز لہذا ایجنڈے میں جو چار نقاط رکھے گئے ہیں میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ میری خواہش ہوگی یہ میری کوشش ہوگی کہ اس ایجنڈے کو اس انداز میں ہینڈل کیا جائے جس کے ذریعے سے ہماری مشکلات کا اضالہ ہو سکے خوشک سالی کا دور دورہ ہے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر بارشیں نہیں ہوتی اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ پھر ہم آت پر ہاتھ دھرے بیٹے رہیں نہیں اس کے لئے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے بارشیں اگر نہیں ہیں تو ہمارے پاس اچھے ڈیمز ہونے چاہیے اگر خوشک سالی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں ڈیمز بنانے ہوں گے تاکہ آئندہ مستقبل میں خوشک سالی کی سبب پیدا ہونے والی پریشانی کے نتیجے میں ہم ان ڈیمز سے اپنا فائدہ اور اسے فادہ کر سکیں لیکن چونکہ پلیننگ نہ نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پلیننگ کی جائے منصوبہ بندی کی جائے اور پھر اس منصوبہ بندی کے تحت عوام کے مشکلات کے ازالے کے لیے اور ان کے مداوے کے لیے پوری اور فوری اقدامات کی جائے چونکہ باقی میرے ساتھی بھی ظاہر خیال کرنا ہے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بات کو سمیٹھتے ہوئے اس بات کا تحییہ کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز پیو ڈیم کی طرف سے جو بھی بات ہوگی جو بھی نقطہ ہوگا جو بھی طریقہ کار ہوگا میری آواز ان کے ساتھ ہوگی اور میں پیو ڈیم کے رہنماؤں کو بھی پیو ڈیم کے معزز ممران کو بھی اور پیو ڈیم کے کارکنوں کو بھی اس معزز ایوان کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم پورے ملک کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ملک کی مسائل پر بحث کریں گے شائعست آنداز میں کریں گے برپور آنداز میں کریں گے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہم انشاءاللہ العزیز اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کی جو حالات ہیں اس کو صدھارنے کے لئے اپنا برپور کردار آدھا کروں گا باقی ہلکے کے حوام نے مجھے بھاری منڈیٹ دیا ہے میں الحمدللہ ہزاروں ہوتن کی نیت سے جیتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے اپنے ہلکے کے عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ہلکے کے منڈیٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ہلکے کے ووٹرز کو میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ منڈیٹ میرے لئے میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور احساسہ ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم